تو یہاں پہ تو کافی زیادہ پڑ گئی رہی ہے تو جس کی وجہ سے خط نے دکھا بہت زیادہ کام ہے اسلام علیکم فرینڈز کیہا چال ٹی ٹاک تو آج میں آگے گیا ہوں بالکل صبح صبح تو ابھی بچ گئے ہیں دقریباً چھے تو میں جانے لگا ہوں آج لاہور کسی کام سے تو میں نے کہا جاتے جاتے ایک ولوگ بھی رکار کر لیتے ہیں تو ابھی میں نے کہا پر بغیران چینج کر لی ہیں صرف یہ وہ حال ہیں یہ کنگی کرنا رہتے ہیں تو یہ کنگی کرتے ہیں اور داشتہ کرتے ہیں تو انچانا نکل دیں دو اور کل کے یہاں پہ تو کافی زیادہ پڑھ گئی ہے تو جس کی وجہ سے حد دینے گا بہت زیادہ کام ہے تو سلو سلو دائے کر رہے ہیں تو ملکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ تو وہ پہن میں پیپی نظر آ رہا لیکن آم اکھنا آگ سے پیپی نظر نہیں آ رہا ساتھ میں ہرا لیکن بھی نظر نہیں آ رہا ہے جی گئیس تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں لاہور جس جگہ کام تھا وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو صبح تھوڑی سی جلدی تھی تو جس ویہا سے جو بلوگ ہے تو وہ بہت زیادہ فاسٹ طریقے سے اب میں نے بکیا ہے تو انشاءاللہ جہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی یہاں پہ تھوڑی تیرے کام ہے تو پھر انشاءاللہ واپسی کریں گے اور جہاں کے اپنی جو دکان ہے جو ٹھیلا ہے وہ بھی لگانا ہے تو انشاءاللہ جہاں پہ کام کر کے پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں یہاں سے ویسے صبح ناشتہ کیا نہیں تھا صرف چائب بھی ہے تو نکل گئے ہیں تو بڑی مشکل سے کہلیں کہ راشت کافی زیادہ تھا رستر میں تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹائم سے پہنچ چکے ہیں گئیس ابھی بچکے تقریباً دو تو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہمیں یہاں پہ صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا اور دوبارہ کا کھانا بھی نہیں کھایا تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے کہ دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور مجھے لینی اپنی بھائی کے لیے بیٹری تو اس شوپ پہ بھی جانا ہے شو روم پہ تو وہاں پہ پوچھیں گے اگر بیٹری مل گی تو بیٹری لے کے جائیں گے تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ لیٹ ہو جائیں گے تو جس کے ویسے آج مجھے لگ رہا ہے کہ شوپ نہیں کھل پائے گی تو دیکھیں گے ابھی یہاں سے نکلتے ہیں پھر کھانا بگرہ کھا کے بیٹری لے کے پھر دیکھتے ہیں کب تک پہنچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ شوپ ہونے کا ٹائم ہوگا کہ نہیں تو پھر دیکھتے ہیں ابھی چلتے ہیں بھائی کی بہنٹی کا بڑا گیہ دارت تو کافی زیادہ رمگی تھے جس کو یہاں سے میں نے ابھی لینی ہے تو ابھی ہم جارے ہیں مپس موگریں پہ جڑے گئے چلا چلا گیتے لگا گھونڈا ہے گھرے ابھی ہم گھر پہنچ گئے ہیں تو تقریباً ساڑھے پانچ چھ بچ چکے ہیں تو میں پھونڈ رہا تھا چکن تو جو کہ میں نے مرینیڈ کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی وہ پھونچکا ہے تو ابھی چلتے ہیں دکان دے کے تو شروعات کرتے ہیں ابھی میں اپنی شوپ پہ آگیا ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنی ٹرالی وغیرہ پہ بھی رکھ لیا ہے اور یہاں پہ چھلا پڑا ہے تو ابھی شوار پہ بگرہ لگ رہے ہیں تو آپ سے انشاءاللہ رات بھی ملتے ہیں ابھی پھلا میں کام کر لوں جی گئیس تو ابھی میں شوپ پہ بگرہ بان کر کے تو گھرہ آگیا ہوں تو ابھی میں نے کھانا پہ بگرہ تو کھا لیا ہے لیکن ابھی میں اپنا شوارما وہ بنا کے کھانا لگا ہوں ایک بڑیٹ ہے جو بچ گی تھی تو اس کا میں آج شوارما بنا لوں گا اور تھوڑا سا جو چکن ہے وہ بچ گیا تھا تو اسے گرم کر کے تو اپنا شوارما بنا لوں گا مایونیز تو ختم ہوگی ہے تو ابھی فرحی پان کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے تو اس کے بعد بریڈ گرم کرتے ہیں فرش بریڈ ہے فرش 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 بالکل ہی فرش تو گرم ہوئی گیا ہوگا چلو کوئی نہیں ابھی بریڈ اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی تھوڑی سے گرم ہو جائے گی اور براؤن ہو جائے گی تو پھر اس سے اٹھا لیں گے پھر یہ چکن جو ہے وہ گرم کریں گے بریڈ جو ہے اس سیٹ سے براؤن ہوگی ہے دوسری سیٹ سے بھی براؤن کر دیتے ہیں ابھی گرم اتنی زیادہ نہیں ہوئی گرم بھی کرتے ہیں براؤن بھی کرتے ہیں ہلکی ہلکی سے براؤن ہوگی ہے مائنیز تو لگا لیے تھوڑا سا چلی سوس لگاتے ہیں سپائسی کرنے کے لیے اور اسے ابھی موبائل میرے ہاتھ میں ہے تو یہ اچھی طرح سے ہوگا نہیں اس طرح سے ساری بریڈ بھی لگا لینا تھوڑا سا سلاٹ ڈالی ہے تو ابھی اس پہ چکن لگاتے ہیں چکن بھی لگا لیا ہے تو ابھی اسے پیکل لیتے ہیں میرا جو آج کا شوار میں ہے تو وہ بن کے تیار ہو چکا ہے کافی جالا ماشاءاللہ موٹا سا شوار میں ہے تو ابھی میں کھا لیتا ہوں تو گئی تب ہی میں آگئے ہم اپنے روم میں رات کے بچ چکے ہیں تقریبا پونے پارا تو میں جہاں بیٹھ کے ابھی اپنا ویلوگ جو ہے وہ ٹیٹ کرنے لگا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج والا ویلوگ جو اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب لیکن تکیتنا ہی اللہ حافظ